اچھا قائد ہم جا رہے تھے زتون کے طرف ہم نے ابھی دیکھا ہے ادھر ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے وہ دیکھو سامنے کار ٹھہری ہوئی ہے چل کر دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے یہ دیکھو گائز اللہ اکبر اتنا نقصان ہوا پڑا ہے اوکے اوکے تم ہیری ہو جو پھر ملتے ہیں اس کو نہیں لے کر جانے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹوان ازر ویلاک ای ہوپ کہ آپ سب ہوں کے خیریت سے الحمدللہ ہم بھی فٹ ہیں خالد بھئی گئے ہوئے تھے کام پر فون منرو یہ کال واپس آیا ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اب ہم ساتھ میں رہیں گے ویلاؤگنگ میں تو یار اس کے بال دیکھو کتنے خراب ہو گئے ہیں خالد بھئی تم نے جیل نہیں لگوانا تھا اس دن اب ٹکلا کرواتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ٹکلا ہو گئے ہیں کب بہن جالد بہن جالد اوکے ہو گئے اوکے بھئیہ تم ادھر بیٹھو ہم ایسے آتے ہیں چلو بھئیہ دکان پر بیٹھو ہم نہا کر آ رہے ہیں ابھی ہم چل رہے ہیں نہا کر سور چین کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی ملتے ہیں ادنان بھائی کو بھی فینے گائز میں ہو گیا ہوں ریڈی ٹیم بھی ہو گیا ہے تین کا ایک گھنٹہ لگ گیا ہے مجھے ریڈی ہونے میں یار ایک گھنٹہ اسی وجہ سے لگا ہے کہ میں گیا گھر میں بستر پر تھوڑا لیٹا پھر میری آنکھ لگ گئی آدھے گھنٹے بعد پھر مجھے گھر والے نے اٹھایا تو ابھی چلتے ہیں چل کر جلتی سے نماز پڑتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا یار ایک گھنٹہ ہو گیا تھا دنان بھائی کو ہم نے بٹھایا تھا دکان پر یہ ویسے بیٹھا ہے یار نراض نہیں ہونا میں گھر گیا تھوڑا میرا آنکھ لانکھ گیا تھا تو ابھی ہم چل رہے ہیں چل کر نماز پڑتے ہیں آجو کیونکہ یہ جو ہماری والی مسجد ہے چھوٹی ادھر استنجے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ادھر چلتے ہیں تم نے استنجہ بھی کرنا ہے اور وضو بھی میں نے تو گارتے کیا ہوا ہے یہ والی مسجد ہے گائد پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں دکھایا ہے ما شاء اللہ احمد بھائی آپ وضو کرو جب تک میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے ادنان بھائی یار ایک تو ان کا نام ایسے ہے مجھے ہر بار بھول جاتا ہے سلیہ آپ نماز پڑھنے میں رضو کرنا اوکے اوکے الحمدللہ گائز الحمدللہ نماز زہر اداکار کے ما شاء اللہ ہم آگے ہیں ادھر سے احمد بھائی بھی آگے ہیں اور ادنان بھائی بھی اور یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں اور یہ ہمارا قزن ہے اور ابھی خالد بھائی گیا ہے بائیک لینے وہ بائیک لے کر آتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں پر جانا ہے ایک منٹ رک جاؤ ہماری بائیک تو آجائے تمہیں زیادہ جلتی ہے بھائی دیکھو گائی ہاں ویسے جو تم ایسی اوپر ہوتی ہو سارا دن مجھے پتا ہے گرمی ہو رہی ہے آگی ہے ہماری بائیک بھی کیپ مجھے دو میری والی اس کو صحیح تو کرو آہاں تو بھائی صاحب دیکھو آپ ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں تمہیں در بیٹھو دران بھائی ٹھیک ہے آپ وانٹو فائی پر بیٹھو ہم بیٹھتے ہیں سیڈی پر کیونکہ ہم سیمپل بند ہیں نا تو آپ شردار ہو بھائی صاحب چلو بھائی جی اچھا تو بھائی صاحب ہم روکے ہیں ادھر روڈ کے ساتھ میں ہے بھول زمین اس کے سامنے ہم نے ادھر ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم کہاں پر جائیں ویڈیو بنانے تو انہوں نے کہا ہے کہ چلتے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہیں وہیں چل کر ویڈیو بھی بناتے ہیں ملوک بھی بناتے ہیں انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے ہاں بھائی صاحب صاحب ریڈی ہو چلے اوکے بھائی چلو بائک ڈرائیو کرو بسم اللہ پڑھو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بھائی تو ابھی ہم رکے ہیں پٹرول بامپ پر ہم ادھر سے ڈلوا رہے ہیں پٹرول اس کے بعد انشاءاللہ پھر چلتے آئیں کتنے کا ڈلوا رہے ہو آپ کو پتا آپ کی بھائی کا ہے دلواؤ جتنے کا ڈلوا نا ہے ہمیں دلواؤ لیا ہے پٹرول بھائی ہم نے دلوا لیا ہے پھر چلتے ہیں پھائی چلتے ہیں پھائی چلتے ہیں ابھی ہم دریا کے ساتھ میں پہنچنے والے ہیں یہ جو علاقہ ہے سارا دریا کے ہی ہے مطلب جب دو ہزار داس میں سلاح پایا تھا ادھر سارا پانی پانی تھا ایسے سمجھو یہ سارا ڈوب گیا تھا علاقہ یہ ادھر سارا ابھی یقین کرو بچ گئے ویلوگ کے چکر میں میرا ایک ہاتھ ویلوگ میں تھا اور ایک ہاتھ سے میں بتا رہا تھا یہ علاقہ سارا ڈوب گیا ہے ابھی ہم ادھر کھائی میں گرنے والے تھے بچ گئے آسے بھائی نے بولا بھائی آگے دیکھو تو ابھی ویلوگ باندھ کرتے ہیں وہیں چال کر بناتے ہیں نہیں تو ادھر گر جاتے ابھی یقین کرو تو ابھی ہم آئے ہیں جی اس لوکیشن پر وہ سامنے دیکھو ادھر کشتیاں ٹھہری ہوئی ہیں ابھی ہم چال کر بائیک ٹھہراتے ہیں اس کے بعد چال کر ویڈیو بناتے ہیں اور ویلوگ بھی بناتے ہیں ماشاء اللہ ویو اچھا نظر آ رہا ہے سناو خالد بھائی فانس گئی ہے ریت میں کیا بولے خالد بھائی گرمی ہے آپ گرمی کیا کہتی ہے ویڈیو بھی بنانے ہیں آپ کو پتا ہے ادھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویو کیسا آتا ہے ایک تو ادھر پانی میں ٹھہرے ہوئے ہیں کیسے جائیں گے چلو ادھر سے ہوگی جگہ کیا کر کے چلانگ لگا کر آجو دیکھتے ہیں ہاں تو بھائی صاحب تیس کلو میٹر تیہ کرنے کے بعد ہم آئے ہیں بھائی اس لکیشن پر ٹھیک ہے نا اب ادھر ہم آئے ہیں جب ادھر اب نیٹ نے چل رہا ان کے فیس دیکھو کیسے اب ہو گئے ہیں اتنے اتنے سے یار ہم ساؤنگ ڈھونڈ کر رہا تھے جن پر ہم ہم نے بنانے تھے ویڈیوز یہ بھی یاد نہیں آیا کیونکہ ہم پہلے بھی ادھر آ چکے ہیں ہمیں پتہ بھی تھا کہ ادھر نیٹ نہیں ہوتا پھر بھی ہم ایسے آگئے مو اٹھا کر چلو دیکھتے ہیں شاید نیٹ وغیرہ چل جائے یہ دیکھو گائیز نیٹ ورک نہیں چل رہا ہاں خالد بھائی آپ کیا کریں یار وکاز بھائی آگے چلتے ہیں اگر کوئی نیٹ ہوگا تو ویڈیو بنا لیں گے ورنہ تو کیا کرے احمد بھائی وہیں چلتے ہیں جو ویڈیو ادھر بنانیاں ادھر بنا لیتے ہیں نہیں تو پھر ویڈیو سیو کر کے جو ادھر بنانیوں کی بھی وہ اچھا ہوگا بناء کے پھر واپس سے گھار چلے جائیں گے بس ادھر نیٹ ورک ہوگا زیتون پر پکی بات ہے چلو بھائی صاحب چلتے ہیں ادھر اب جب واپس آئیں گے ویڈیو سیو کر کے آئیں گے تو پھر ادھر آ کر بنائیں گے آج ہو یار تو بھائی کبھی ہم کھانچ رہے ہیں پھر چلتے ہیں ادھر چل کر ویڈو بناتے ہیں زیتون پر آج ہو یار چلو 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 دفتنگ کرے در کیا دفتنگ کرے خالد بھی دفتنگ کرے وہ کیا ہوتا ہے دفتنگ دفتنگ ہم فرچونر پر دفتنگ کریں گے انشاءاللہ رائیو تم کرو اس ٹائم پر اکھائی میں گرتے تھے سامنے جانا ہے گاید آمنے میں زوم کروں آپ کو دیکھا ہوں دیکھو سامنے چلو میں ڈرائیو کرتا ہوں مسئلہ نہیں ہے بھائی پھر کھائی میں گر جاؤں پھر کچھ نہیں ہوگا تمہیں ویلوگ کی پڑی ہے ہم جا رہے تھے زیتون کی طرف ابھی ہم نے دیکھا ہے ادھر کار ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے ٹریک ٹرالی کے ساتھ میں آپ یہ دیکھو گائز اللہ اکبر اتنا نقصان ہوا پڑا ہے ہوئے 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 دیکھو گائز احمد بھائی یہ کون سی کار ہے جی اللہ ہی ہے کرولا جی اللہ ہی ہے کرولا جی اللہ ہی ہے یہ کس کے ساتھ ہوا ہے ٹریک ٹرالی Belo دیکھو اللہ و دیکھو تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کے ساتھ ایکسی ڈان ہوا ہے اور یہ ٹرالی کے جو ہے نا چار پئیے وہ دیکھو سامنے پڑے ہیں تو یہ دیکھو گائز یہ جو چار پئیے ہیں وہ سامنے ٹرالی پڑی ہے اس کی ہیں اور ایکسی ڈان بھی ادھر ہی ہوا ہے مجھے لگتا ہے کالیا پرسوں وہ کیا بتا رہا تھا مجھو آئے ہوئے تھے باپ ہے ان سے پوچھے نہیں تم نے نہیں اس نے کچھ بھی نہیں بولا وہ کہا رہا تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا ہمارا بھی صحیح میں باتا ہے اچھا تو پتہ نہیں لگتا ابھی کا ہے ایک دو دن کا ہی لگتا ہے تو چلو یار اللہ خیر کرے گائز آپ ہی دیان سے ڈرائیو کیا کریں ہم بھی ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ہم پہنچ گئے ہیں زاتون پر دیکھو نیٹ ادھر چلتا ہے یا نہیں میں دیکھتا ہوں نیٹ چلتا ہے یا نہیں 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 واقعی چال رہا ہے ادھر تو شکر ہے نیٹ چال رہا ہے یہ لو اپنا اچھا گائز احمد کے کام دیکھیں وہ سامنے بیٹھا ہے ٹھیک ہے نا اللہ والا اسے بوتل مانگ رہا ہے دیکھو اے مہربانی کرو اپنی لے آجاؤ تم دیکھو کھولو یار جبس کیونکہ ہمیں لگتے پیاس ان کو دیکھو جا پہ پیاس لگتی ہے یہ پانی نہیں لے کر آتے بوتل لے کر آجاتے ہیں گردے خراب کروا کہ تم ہمارے آجاؤ گائز دیکھو گائز خالد بھائی کے بھی کام دیکھو اس کو بول رہے ہیں تم بوتل پلاو یار تم اپنی پیو اور اس کی ایک محبت چیک نہیں تم اس کی محبت چیک نہیں کرو تم اپنی پیو مہربانی کرو کرو جائز ہا جیو 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 کیا بول رہے ہو فانس گیا ہے اپنے بال تم ساٹھ کرو پہلے اگر اس میں مکھی فاظ ہے وہ بھی نہیں نکلے گے آپ کو پتہ ہے پیسے پیسے ہمارے پاس کہاں بھر آئے ہیں ہاں تو بھائی صاحب ابھی ٹیم ہو گیا تھا نماز کا نماز اثر ہم نے سوچا نماز ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر شوٹنگ کریں گے تو ابھی ہم نماز پڑھ لیں پھر آپ کو ملتے ہیں چلیں بھائی جی پھر سے ہم رکھیں جی زیتون ریسٹورنٹ کے آگے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہی ہے زیتون ریسٹورنٹ اور یہ پھر سے ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں کس ساؤنڈ پر بنانا ہے تو ویڈیو شیڈو ہم نے بنا لی ہیں اب ہمارے موبیل کی بیٹری بھی لو ہوگی ہے چوبیس فیصد ہے اس کے بعد ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب ہوگی ہے خالد بھئی کہاں چلے گھار یا ویڈیو بنانے چلو گھار چلتے چلو بھائی جی اوکین چلو پھر نیس ٹیم آئیں گے ادھر چلیں گے کشتی والی جگہ پر ادھر دیکھیں گائیز ما شاہ اللہ پھر شام کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نماز کا ٹیم ہوگی ہے مغرب کا پھر انشاءاللہ شہر جلیں گے نا شام کے ٹیم یہ تو میرے ساتھ ہاں تو گائیز الحمدللہ خیر کریہ سے ہم گار پہنچ گئے ہیں اچھا آرام سے جانا ٹھیک ہے نا اب وہاں دیکھا ایک سی لان ہوا پڑھا تھا پہلے ٹھیک ہے بھائی صاحب آرام سے آرام آرام سے آئے ویسے ہی ہم ہی در جائیں گے آرام آرام سے آرام آرام سے ہوگیا جی آرام تو اب بھی چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو ملتے ہیں اچھا تو گائیز اب ہمارے موبیل کے بیٹری ہے پندرہ فیصد اس کو ہم لگاتے ہیں چارجر پر پھر ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے اس کے بعد کیا پتہ ہم شہر جائیں تو آج کے لئے اتنا ہی ہمیں امید ہے ہمارا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ہمارا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل اکن کو بھی دبانا ہے تاکہ ہماری ایسے آنے والے اور ویڈو آپ کو ملتی رہے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب کے لئے اللہ حافظ